ایک اس طرح کا سوال آیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا بیٹا یا بیٹی اپنی مرضی کے بگر جیسے شادی کر لیتے ہیں تو انہیں ان کے والدین وراثت سے اور اپنی جائدادوں سے بدخل کر دیتے ہیں پھر وراثت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اگرچہ وہ زمین سونا جائدادیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اسی صورت میں شریعت کا جو حکم ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں ویسے ایسا کرنا نہیں چاہیے ان لوگوں کو ماں باپ کی رضا مندی کے ساتھ نکاہ کرنے چاہیے اب اگر کسی نے کر بھی دیا تو وراثت سے تو محروم نہیں ہوگا بیٹا بیٹا ہی رہے گا بیٹی بیٹی ہی رہے گی وراثت سے محروم کریں گے تو گناہ کروں گے ان کا حق تو دینا ہی آئے گا چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو جو شریعت نے تے کیا وہی حق دینا پڑے گا یعنی کہ نافرمان تھا تو اس کو کم ملے گا یہ محنت زیادہ کرتا تھا ماں باپ کی خدمت کرتا تھا اس کو زیادہ ملے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تو شریعت نے حصہ مقرر کیا وہ ہر صورت میں دینا ہے گا اپنی مرضی سے اس میں سے ایک پیسہ بھی کم کریں گے تو گناہ گار ہوں گے چاہے بیٹا کتنا ہی نہ فرمانو بیٹی کتنی نہ فرمانو پورا پورا حصہ وراثت میں پائیں گے یہ وراثت میں خیانت نہ کیجئے مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے ایک رسالہ مختصر سا مکتب دل مدینہ نے چھاپا ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے دعوت اسلامی ویب سائٹ سے بھی یہ حاصل کیا جا سکتا ہے صلو علیہ وسلم